آج انشاءاللہ ڈے ٹونٹی نائن ہے یعنی انتیس فروزہ ہے اور آج کی سہری آپ نے کرنی ہے تین خجورے دو گلاس پانی ایک آپ نے کپ لینا ہے دلیا کا یا سیریل اور اس کے بعد ایک سلائس آف بنینا اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے نماز کیونکہ نماز گناہوں کو مٹاتی ہے اور اللہ کا قرب کا ویترین ذریعہ ہے تو نماز پڑھئے اس کے بعد دن کا آغاز کیجئے قرآن پاک کی تلاوت سے ترجمہ تفسیر پڑھئے اور غور و فکر کیجئے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ٹائم چیز کر کر ایکسرسائز شروع کرنی ہے جیسے اس پچر میں دکھا رہے ہیں ایکسرسائز کرنا جیسے اس پچر میں دکھا رہے ہیں کہ ٹانگ کو اوپر اٹھانا ہے ایچ سائٹ آپ ٹونٹی ٹونٹی ٹائم کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور اس سے آپ کے ہپس اور خاص پر پیٹ کا ایریا کافی کم ہوگا اس کے بعد روزے کا ٹائم جب ہو جائے تو بیٹھ کے دعا مانگیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی رجدار کی دعا کو رد نہیں کرتا اور آج کے پیارے الفاظ ہیں اللہم جعلی فی قلبی نورا وفی لسان نورا وفی سمع نورا وفی بصر نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن یمن نورا وآن شمال نورا ومن بین یدی نورا ومن خلف نورا واجعل فی نفس نورا وعظم لی نورا اس کا ترجمہ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر میری زبان میں میری کانوں میں میری نظروں میں میرے اوپر میرے آگے میرے پیچھے میرے دائیں میرے بائیں میرے نفس پر اور بہت نور عطا کر میرے پتھوں میں میرے گوش میں میرے خون میں میرے بالوں میں میری دل میں اے اللہ میرے لئے میری قبر میں میری ہڈیوں میں بس نور پیدا کر نور دے نور دے اور بس نور دے آمین اس کے بعد بسم اللہ کر کے آپ نے روزہ افتار کرنا ہے تین خجوروں کے ساتھ دو گلاس پانی اور آپ نے لینی ہے گرل فش اور اگر وہ نہیں لے سکتی تو آج آپ کی ایک نئی ریسپے کے ساتھ قیمہ شمنہ مرچ کے اوپر رکھیں اور جیسے آپ اوپر پچر میں دیکھ رہی ہیں قیمہ رکھیں شمنہ مرچ کے اوپر اور اس کو گرل کیجئے چیز کے ساتھ بہترین ریسپے جیسے آپ اس پچر میں دیکھ رہے ہیں بہت ایزی ہے ٹیمارٹر پیس کی وجہ بنایئے اس کے سائیڈوں میں رکھیں اور قیمہ شمنہ مرچ کو ہاف کاٹ کے اس کے اندر رکھیں اور گرل کیجئے اوون کیجئے اور اس پر چیز ڈالیئے بہترین ریسپے کھا کے دیکھئے بہت مزا آئے گا اور ساتھ ساتھ گرین ٹی بھی آپ نے لینی ہے اور اگر آپ میڈ نائٹ تھوڑا سا کھائیتی ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ کھیرے کا جوز بنا کے وہ بھی پی سکتی ہیں کھیرے کا جوز تو آپ سہری میں بھی پی سکتی ہیں کیونکہ اچھا گرمیاں چل رہی ہیں تو بہت مفید ہے اور اس سے جو ہے وہ میدے کو تھنڈک رہے گی تو یہ تھی آٹھ کی ڈائٹ پلین آئی ہوپ کے پچند آیا ہوگا انشاءاللہ آخری روزہ ہوگا تو انشاءاللہ کل ریسپی اور ڈائٹ پلین کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ